موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں وانس اگینٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر اوکی کیجئے اور اس چینل کو گروہ کرنے میں میری مدد کیجئے دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ سپیشل اپیسوڈ جو ہے ایک مائک کے لیے ہے جو کہ میں نے دراز.pkr.com میں اس حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ اس کا ریویو شیئر کروں گا کہ اس کی پیکیجنگ کیسی ہے اور مائک کے قوالیٹی کیسی ہے اور کیا آپ لوگ اس کو ویلوگنگ کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بائے کر لیں یا نہ کریں یہ یہ ویڈیو آپ کو آگے شو کرے گی تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو مائک کے قوالیٹی کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے اس کی پیکیجنگ کے بارے میں اور اس کے آواز کے بارے میں اور آرہ ترہام کنکلوڈ کریں گے کہ کیا یہ مائک اس کو آپ لوگ بائے کریں گے یا نہیں کریں گے تو چلتے ہیں اور اس مائک کو ریویو کرتے ہیں سو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس پیکیجنگ میں مجھے ملی تھی اور میں نے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کہیں غلط پروڈک مجھے نہ بیجا گیا ہو میں نے اس کو نیچے اوپن کیا تھا جب مجھے یہ آرڈر ڈیلیور ہوا کیونکہ میں نے نارملی سنا ہے کہ دراز جو ہے اکثر آپ ایک چیز آرڈر کرتے ہیں اور آپ کو دوسری چیز مل جاتی ہے حالانکہ مجھے اس بندے نے روک شکی پوری کوشش کی تھی لیکن میں نے بہرحال اس کو اوپن کر لیا اور جب میں نے اس کو اوپن کیا تو مجھے یہ مائک یہ پروڈک ملا سو یہ بویا کمپنی سے آرڈر کیا گیا تھا اور میں نے اس کو کافی ریویو کے بعد میں نے اس کو آرڈر کیا کیونکہ میں نارملی ایک اچھا ایک اچھی پروڈک بائے کرنے کا یوں نو خائل ہو بٹھ دی تنگ اس کے اسی وجہ سے میں نے ایک پروڈک آرڈر کیا کیونکہ مجھے دراز ڈاٹ پی کے پہ ایک لائک مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ دراز ڈاٹ پی کے ہے یا دراز ڈاٹ پی کے ہے سو لیٹ می چیک اٹ بٹھ اینیہا مجھے نہیں مل رہا کہی پہ اینیہا لیوٹھ سو یہ پروڈک میں نے لیا اور میں مجھے یہ پیکنگ ملی اسی طریقے سے ملتی ہے اور میں نے جب اس کو اوپن کیا تو مجھے اس پی سے یہ پروڈک ملا بایا اور یہ نارمونی مجھے وہاں پہ سب مائکس میں بہترین لگاتا اس کی پرائس تھوڑی سی ہائی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے جو کمنٹس اور ریویو تھے وہ مجھے جنون لگ رہے تھے تو نارمونی جب کمنٹس جنون ہوتے ہیں تو اٹمین کے پروڈک اچھا ہوتا ہے سو ہم اس کو اب اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پروڈک کیسے ہیں پروڈک کیسا ہے سو میں نے اس کو عارضی طور پر بند کیا تھا اور مجھے اس کی پیکنگ یاد نہیں ہے لیکن اوہران مجھے جو ملا وہ اس طرح کا پروڈک تھا اور اس کو جب آپ اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کو یہ پروڈک اس میں سے ملتا ہے دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے کی کہ نارمونی آپ جب مائک بائر کرتے ہیں تو اس میں اس کے ساتھ کھیبل آپ نے الگ سے بائر کرنا ہوتا ہے اس مائک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کیبل تا انتہائی بڑا کیبل اور اگر آپ کمرے کے ایک سرے پر بیٹھ کے دوسرے سرے پر کیمرہ لگا لیتے ہیں تو وہاں تک یہ مائک ایزیلی پہنچ جاتا ہے اور مجھے جتنا یاد یہ تقریباً سیون میلی میٹر لانگ مائک ہے اس کے ساتھ مجھے ایک چھوٹا سا ایک اور پیکٹ ملا اس میں جو کہ الگ ایک پیکٹ تھا لائک میں اگر آپ کو بتا دوں تو مجھے لگا کہ کارفی بہترین طریقے سے اس کی پیکٹ ہوئی تھی سو یہ مجھے ملا اور اس میں سے یہ ہے فور مائک اور اس میں یہ چیز ہے فور ڈی ایس ایل آر اور اس میں ایک سیل ہے جس کو آپ فیٹلائز کر سکتے ہیں ڈی ایس ایل آر کیمرہ کے ساتھ جب آپ ایک پینک کرتے ہیں ناملی اس کی آپ کو ضرور نہیں ہوگی سو ہم اس کو ایکسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو یوز کریں گے رائٹ تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ آپ نے اوپن کر لیا اور آل میں اگر پروڈک کی بتا دوں مجھے پروڈک کی کوالٹی اچھی لگی ہے اچھا ہے اور ایک مطلب سکسٹین ہنڈڈ روپیز میں یہ مائک آپ اگر یوز کرتے ہو تو بہترین ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس کی کوالٹی چیک نہیں کی تو کوالٹی کے حوالے سے ہم اس کو چیک کریں گے اور پھر دیسائیڈ کریں گے کہ آیا یہ مائک کیسا ہے رائٹ سو اگین آپ اس کو کلوس کر لیں گے رائٹ سو بہترین مائک میں لے سو اگر یہ اچھا لگا تو بہترین مائک کے طور پر میں آپ پوری کمنٹ کروں گا ان اگر اچھا نہیں ہوا تو ہم لوگ اس کو لیف کر دیں گے رائٹ تو یہ آپ دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ ایک کلپ ہے جس کو آپ لوگوں نے یہاں پر لگانا ہے یہ آپ کا لگ گیا تو اس کو آپ کپڑوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے ریکارڈنگ کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ فوم ہے تو فوم آپ نے اس پر چڑھانا ہے رائٹ سو یہ آپ کا مائک تیار ہو گیا ہے اور اس کو آپ کپڑوں کے ساتھ لگا کے اپنی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اگر ارسپوز آپ ڈی ایس ایل آر کیمرہ سے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو یہ آپ نے لگانا ہوگا ڈی ایس ایل آر کیمرہ کے لئے لیکن اگر آپ فون سے ریکارڈنگ کرتے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ آلڑی برابر ہے اس کے علاوہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سوپوز آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈی ایس ایل آر سے ریکارڈنگ کریں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس بٹن کو اوپر پریس کرنا ہے جو اس میں سل لگ گیا ہے اس کی وہ اپنا کام سٹارٹ کر لیتا ہے اور اگر آپ سمارٹ فون سے یا لیپ ٹاپ سے بلکہ لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی آپ نے اس کو آن کرنا ہے لیکن اگر آپ سمارٹ پون سے ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو آف ہی رکھنا ہے اس کے ساتھ یہ ایک کتاب چاملہ جس میں تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن انفرٹنیٹلی جم سے آتے ہوئے میں اس کے ساتھ سارے رستے کلتا رہا تو اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں رائی تو اس میں پوری فنشنالیٹی بیان ہوئی ہے کہ یہ مائک کس طریقے سے کام کر رہا ہے سو اوہرال ابھی تک جتنا ڈیسائٹ میں نے اس مائک کو ریویو کیا ہے مجھے کافی اچھا لگا ہے کیبل مجھے بڑا چاہیے کیبل اس کے ساتھ کافی بڑا ہے مائک کے ساتھ جو اٹیجمنٹ ہے وہ بھی بہترین ہے اور یہ سمارٹ پون پر کام کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک بڑا بوکس ہے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں اگر آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیسائلال پر بھی کام کرتا ہے تو اوہرال مائک جو ہے بہترین ہے لیکن ہم لوگ اس ویڈیو کا بقایا حصہ دیکھیں گے کہ کیا یہ مائک واقعی سکسین ہنڈرڈ ڈوپیس کی ویلیو رکھتی ہے کہ نہیں اور اس کے ساتھ آپ ٹیک دیکھ سکتے ہیں کیونکہ لیٹس اپوز آپ اتنٹیسٹی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی میں یہ بویا مائک ہے کہ نہیں تو آپ یہاں سے اس بارکوڈ سے آپ اس کو اتنٹیسٹی کو چیک کر سکتے ہیں کہ یس یہ اوریجنل ہے اور اوریجنل نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمارٹ فون کیمک کارڈر ڈی ایس ایل آر آٹیو ریکارڈرز کے لیے یوز ہوتا ہے اورہرال اس کی کوالٹیز یہ ہے ایترنیٹ کنڈنسر ہے الیکٹرک رائٹ اومنی ڈیریکشنل ہے سیٹھ فائب ہارڈز ایٹین کے ہارڈ ایج زیٹ سینگنل وغیرہ سٹرانگ سینسٹیویٹی ہے اس کی کپی آؤٹپٹ ہے رائٹ کنیکٹر ہے اسیسریز ہے بیٹری ٹائپ ہے رائٹ ڈیمنشن وغیرہ تو یہ تمام تر ڈیٹیلز کے ساتھ ہے اوہرال ابھی تک مائک اچھا لگ رہا ہے ہم اس کی نکس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہیں اسی مائک سے اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیسے ہیں اور آفر دیٹ ہم لوگوں نے اس مائک کے آیا ریکمینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا سو نکس ویڈیو کی طرف جاتے ہیں ہلو گائز سو میں نے مائک سیٹ کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو یہاں پہ اس کلپ کے طرح لگا لیا ہے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس میں اس کے ساتھ بھی ایک کلپ لگا ہوا ہے سو اگر آپ جینز وغیرہ میں ہے تو اس کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں تو جو اتنا بڑا کیبل ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور بلیو می کیبل اتنا بڑا ہے کہ آپ پورے کمرے میں گھوم سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوالیٹی میں نے چیک کی فرسٹ اپال تو مجھے ایشو آیا کہ میرا جو کیمرہ تھا بائی ڈی فالٹ میرے موبائل کا وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا اور آئی واس تنکنگ تو رفنڈ آئی اس مائک پھر میں نے سیف خان خٹک سے کونٹیک کیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جو کہ ایکسٹرنل مائک کو سپورٹ کرتا ہے سو میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ایک اپلیکیشن جس کے تروں یہ جو مائک ہے اس نے کام سٹارٹ کر لیا یہ اپلیکیشن فری اپ کاسٹ ہے اور اس کا نام ہے اوپن کیمرہ وید بلو آئیکن میں اس کا لنک جو ہے نیچے ویڈیو میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا سو اوپن کیمرہ کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا وہاں پہ آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے آڈیو سیٹنگ میں جا کے آپ نے ایکسٹرنل سورس کو اوکی کرنا ہے بجائے ڈیفالٹ یا جو اس کا اپنا سورس ہوتا ہے رائٹ تو آپ لوگ کو باقیدہ نظر آ رہا ہوگا بلکہ آپ لوگ کو باقیدہ جو ہے فیل ہو رہا گا ساؤنڈ میں ڈیفرنس کہ جب میں پہلے ریکارڈنگ کر رہا تھا اس ہیڈ فون سے رائٹ اس ہیڈ فون سے یہ ایمائی کا سب سے بہترین ہیڈ فون ہے اور تکیبن فور تاؤزنڈ کا پڑتا ہے اور مجھے کافی تکیبن میں دو سال سے یوز کر رہا ہوں ونین ہاپ یر سے لیکن اس کی بجائے مجھے اس کی قوالٹی کافی اچھی لگی کیونکہ اسی سپیشلی میٹ فور لاغگنگ سو اگر آپ لوگ اس کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو بائے کر سکے اور اس کی پرائس انتہائی کم ہے انیس سکسٹین سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹی آئی تنگ سکسٹین سیونٹی راؤنڈ باؤنڈ ویڈ ٹیکس ملا کے آر سونٹین ہنڈرڈ کر لے اور مجھے تقریباً یہ دو دن کے اندر ملا اور میں اپنے پہلے دراز اپنے پہلے دراز میں رکمنٹ کرتا ہوں ہائی رکمنٹ کرتا ہوں گر آپ اس مائک کی تالاش میں ہے ویلوگن رکارڈن کے لئے یوٹیوب رکارڈن کے لئے یا ویسے ہی رکارڈن کے لئے سو اسی اپنے پہلے درست موز جو سوری اسی اپنے پہلے درست مائک جو پاکستان میں بائے کر سکتے ہے ایک لکاست پہ موسیقی موسیقی